دوستو رولیکس ایک ایسا برینڈ ہے جو اپنی ساندار لگزری اور مہنگی گھڑیوں کے لیے جانی جاتی ہے اور سرو سے ہی یہ لوگوں کا اسٹیٹس سیمبل بن چکی ہے اور جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس کی لوگ پریتہ بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے لیکن رولیکس اپنی گھڑیوں کو اتنی مہنگی میں کیوں بیجتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں نہیں جانتے تو چلیئے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر لی رولیکس کی گھڑیاں ہر پرستیتوں میں چاہے سمندر کے سو فیٹ اندر یا پھر ایوریج جیسے اونچے پہاڑوں پر بھی اپنے سٹیک سمیہ درسانے کے لیے جانی جاتی ہے اور یہ گھڑیوں میں ایک ماتر ایسا برینڈ ہے جسے کی لوگ اپنے ہاتھوں سے اسیمبل کرتے ہیں مطلب کی رولیکس کی ہر ایک گھڑی ہینڈ میڈ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کمپنی ہر روز دوہجار گھڑی ہی بنا پاتی ہے اور یہی وجہ ہے اس کے پیچھے اتنی مہنگی ہونے کا آپ کو یہ بھی بتا دی کہ بارہ سال کی عمر میں رولیکس کے مالک نے اپنے ماتا پتا کو کھونے کے بعد وہ انات ہو گئے انہوں نے سرکاری سکول سے اپنی شروعاتی پڑھائی پوری کی اور جب وہ انیس سال کے تھے تب وہ پہلی بار انہوں نے گھڑیوں کی دنیا میں قدم رکھا